موسیقی لبنان کی شیعہ جنگجو تنظیم حزباللہ کے ساتھ کون کر گیا اتنی بڑی غداری یہ سوال اب منظر عام پر ہے لبنان میں جو پیجر بلاسٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ کس نے اور کب سازش کی اس کا انکشاف ہونا باقی ہے لیکن حزباللہ کے لڑاکوں کو جن دو کمپنیوں کے ذریعے پیجر سپلائی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے ان کی نا نے بھی اس پورے معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے لبنان میں ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ پیجر بلاسٹ کے بعد سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں تائیوان کی الیکٹرونک کمپنی گولڈ اپولو نے بنایا تھا اور حزباللہ کو سپلائی کیا اس خبر کے بعد تائیوان پولس رازدھانی تائیپے پہ موجود گولڈ اپولو کمپنی کے دفتر پہنچ گئی لیکن گولڈ اپولو نے پیجر بنانے سے صاف انکار کر دیا ہے کمپنی کے چیئرمن ہیوسو چنگ کوانگ نے بینہ سبود دیے کہا کہ پیجر ہم نے نہیں ہنگری کی ایک کمپنی نے بنایا تھا کمپنی کا ہیٹکوارٹر ہنگری کی رازدھانی بودھا پیسٹ میں موجود ہے گولڈ اپولو کمپنی کے چیئرمن نے بتایا کہ AR924 پیجر کو بی اے سی کنسلٹنگ کمپنی بناتی ہے جو ہنگری کی رازدھانی بودھا پیسٹ میں موجود ہے گولڈ اپولو کمپنی کا دعویٰ ہے کہ سمجھوتی کے تحت بی اے سی لیبنان اور سیریا میں پیجر کی بکری کے لیے ہمارے برانڈ کی ٹریڈ مارک کا استعمال کرتی آئی ہے اس لیے لیبنان کی اس واردات کے لیے ہنگری کی کمپنی بی اے سی ہی ذمہ دار ہے لیکن ہنگری میں بی اے سی کمپنی کے آفیسرز گولڈ اپولو کے بیان کو خارج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بودھا پیسٹ میں موجود کمپنی ایک ٹریڈ میڈییٹر ہے ہماری کوئی منفیکچرنگ یونٹ ہے ہی نہیں سی اے نن نے اپنی ریپورٹ میں اور بھی چوکانے والا انکشاف کیا ہے اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے ریپورٹر گولڈ اپولو کی اور سے دی گئی ویب سائٹ پر موجود بی اے سی کنسلٹنگ کے ایفٹی کے ایڈریس پر پہنچے بودھا پیسٹ میں یہ ایک رہائشی علاقے میں موجود ہے بیلڈنگ کی ریسیپسنسٹ نے بتایا کہ بی اے سی کنسلٹنگ نے اس پتے پر جگہ لی ہے لیکن اس کے لوگ کبھی بھی یہاں دکھے نہیں تو پیجر نہ تائیوان میں بنے اور نہ ہی ہنگری میں دونوں کمپنیاں صاف مکر گئی ہیں سوال یہی اٹھتا ہے کہ پیجر کہیں تو بنے ہوں گے اور لبنان میں جس طرح ایک ساتھ بیٹری گرم کر کے پیجروں میں دھماکے کیے گئے ہیں ان میں دھماکہ خیز اشیاء کہیں نہ کہیں تو لگایا گیا ہوگا کہا جاتا ہے کہ حزباللہ اسرائیلی خوفی ایجنسیوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنے لڑاکوں کے لیے تمام گیجٹس اور دیگر سازو سامان بلواتا ہے لیکن اس میں بھی سندھ لگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی تو غدار ہے جس نے حزباللہ کے ساتھ کھیل کر دیا الزام لگ رہا ہے کہ اس حرکت میں اسرائیل کی خوفی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے لیکن تائیوان نہیں ہنگری نہیں تو کہاں موساد نے تین ہزار سے زیادہ پیجر پر ایکسپلوسیو لگائے اور حزباللہ کا حمایتی ایران اور اس کی خوفی ایجنسیاں کیا کرتی رہیں کچھ میڈیا ریپورٹس میں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ ہنگری کی کمپنی اسرائیل نہیں بنائی تھی اور صرف اسی کام کے لیے باقاعدہ بی ایسی کنسلٹنگ کمپنی بنا کر تائیوانی کمپنی سے قرار کیا گیا اور خطرناک پیجر بنا کر لبنان بھیج دیے گئے انیس ستمبر کو ایران آبزرور نے اپنے سوشل میڈیا پیج ایکس پر لکھا ہے کہ پیجر آپریشن جیسا کام اسرائیل نے پہلی بار نہیں کیا ہے بلکہ سال دوہزار اکیس میں ایسے ہی ویسپوٹک سمگل کر اسرائیل نے ایران کے نیوکلئر الیکٹرسٹی گریٹ کو ہی اڑا دیا تھا اتنا ہی نہیں سال دوہزار تئیس میں موساد نے ایران کے مسائل پروگرام میں بھی سندھماری کی تھی جس سے مسائل لانچنگ سے پہلے ہی پھڑ گئی تھی یعنی دیکھا جائے تو سائبر ٹکنالوجی میں ماہر ایران بھی اسرائیل کی تقنیق اور شرارتوں کے آگے بے بس ہے کوئی تو حزباللہ کے ساتھ بڑی غنداری کر رہا ہے جس کی وجہ سے پیجر دھماکوں کے دوسرے دن حزباللہ کی واکی ٹاکی ریڈیو اور سولر پینل بھی بلاسٹ ہونے لگے لبنان کے لوگوں کے مند میں گیجٹس کلے کر ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا ہے لیکن اس بیچ حزباللہ چیف حسن نصرلہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اسرائیل سے سیدھ ہی جنگ ہوگی اور پیجر دھماکوں کا بدلہ اسرائیل اور امریکہ سے لیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں حزباللہ اسرائیل کے خلاف کوئی بہت بڑی کاروائی انجام دے سکتا ہے الذي قد يفکر بالاعتداء على لبنان او بقیامه بعملیہ استباقیہ باتجاہ لبنان انک سترتکب اقبر حماقہ في تاریخك ووجودك